کرپٹو لوکر وائرس یا رینسوم ویر کیا چیز ہیں اور یہ آج کار اتنے پاپولر کیوں ہیں کس طرح سے ہم رینسوم سے باش سکتے ہیں رینسوم ویر ہے کیا بلا یہ ہمار سسٹمز میں کیسے آتے ہیں کس طرح سے ہم ان سے باش سکتے ہیں یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں دوستو میرے نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی فکسٹ ٹی وی اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے نیا آنے والے ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستو کرپٹو لوکر یا رینسوم ویر آج کے دور میں سب سے زیادہ پاپولر وائرس ہے کیونکہ اس نے کمپنیز کی کمپنیز اجار دی ہیں یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ ہمارے سسٹمز میں آتا کیا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے بھی کس سسٹم میں آتا ہے تو آپ کی ساری فائلز کو یہ انکرپٹ کر دیتا ہے ان کو ایک لاک لگا دیتا ہے اور اس کے اوپر ایک انکرپشن اپلائی کر دیتا ہے جس کے بعد آپ ان فائلز کو ریڈ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ کے پاس اس کی انکرپشن کی نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ اتنے سمارٹ الگوریتم یوز کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ہر ایک فولڈر کے اندر ایک ہیکرز نوٹ چھوڑ دیتے ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنا کونٹیکٹ ڈیٹیل چھوڑا ہوتا ہے ان کا فون نمبر ہو سکتا ہے ان کا ای میل آئی ڈی ہو سکتا ہے ان کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے اور ساتھ میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ کو اتنا رینسوم پی کرنا ہے دن جا کے آپ کی فائلز جو ہے آپ کو ریک کور ہوں گے اور اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ ان کو رینسوم پی کر دیں گے اور وہ آپ کی فائلز واپس کر دیں گے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کی فائلز انکرپٹ ہوئیں انہوں نے نوٹ کے مطابق ان کو پیمنٹ بھی کی اس کے باوجود ان کی فائلز واپس نہیں ملی تو ایک بات تو فر شور ہے کہ جب بھی آپ کی فائلز انکرپٹ ہو جائیں تو ان کو رینسوم ہرگز ہرگز نہیں پی کرنا کیونکہ ایک بار اگر آپ نے پی کر دیا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ دوبارہ بھی آپ کے سسٹم میں رینسوم نہیں چھوڑیں گے یا آپ کی فائلز آپ کو ہنڈر پرسنٹ واپس مل جائیں گی کوشش کریں کہ آپ ہر چیز کا بیک اپ منٹین کریں یہی ایک طریقہ کار ہے جو آپ کو رینسوم سے بچا سکتا ہے بیک اپ بھی ایسا کہ جو آپ کے نیٹورک کے اوپر موجود نہ ہو کسی ایکسٹرنل میڈیا کے اندر ہو جو نیٹورک کے ساتھ اٹیچ نہ ہو رینسوم ویئر سے بچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے یوزر کو ٹرین کریں کیونکہ زیادہ تار رینسوم ویئر فری ویئر سوفٹوئر کے ساتھ آتے ہیں کریک جو آپ سوفٹوئرز کے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی انسٹال ہو جاتا ہے اس کے بعد تو منٹوں کی گیم ہوتی ہے اور یہ آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے انکرپٹ کر دیتا ہے تو یہ چیز دھیان رکھیں جب بھی کوئی سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ کریں تو کسی ٹرسٹیڈ سوفٹوئر سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں ہر کسی سائٹ کے اوپر ایسے ہی سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ نہ کر لیا کریں جب آپ کریکس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کو بھی ڈائریکٹ آپ نے نیٹرک کے اوپر نہ چلائیں ریکمینڈڈ یہ ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کسی ایک الگ آئیسولیٹڈ مشین کے اوپر اس کو ٹیسٹ کریں کسی وی ایم کے اندر جس کا آپ کے لائیو نیٹرک کے ساتھ کوئی لنک نہ ہو اس کے اوپر ٹیسٹ کریں تاکہ اگر اس کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ کی اسی مشین کی حد تک رہے آپ کے فیزیکل نیٹرک کو یا آپ کا جو کوپریٹ نیٹرک ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں اس کے علاوہ جو رینسوم ویئر کا دوسرا بڑا سورس ہے وہ ہے ایمیل ایمیل کے اندر آپ کو ایسے ایسے سپیمز ملیں گے اس کے اندر انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے لنکس دیئے ہوں گے جیسا کہ مختلف جگہ پہ آپ کو ایمیل آتی ہے کوریئر کی طرف سے ڈی ایچ ایل کی طرف سے ڈی سی ایس کی طرف سے اس طرح کی کمپنیز کے یہ نام یوز کرتی ہیں جو بہت زیادہ ویل نون ہوتی ہیں کہ آپ کی شپمنٹ آئی ہے آپ نے شپمنٹ بھیجی تھی اس کا ٹریکنگ آئی ڈی کے لیے یہاں پہ کلک کریں بھائی جب آپ نے کوئی شپمنٹ نہیں بھیجی تو اس طرح کی ایمیل کے اوپر آپ کیوں کلک کریں گے تو اس کے حوالے سے آپ نے یوزر کو آویرنیس دینی ہے کہ اس طرح کی ایمیل نہ اوپن کیا کریں اس کے اوپر میں نے ایک سپیشل ویڈیو بھی بنا رکھا ہے اور اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے یوزر کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ ایمیل کے اندر سے اس طرح کی سپیم لنکس اور اٹیچمنٹس جن کے اندر یہ اپنے ایمبیڈڈ کورڈ لکھ کے آپ کو سینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر کلک نہ کریں اور اپنے سسٹم کو وکٹم نہ بنائیں تیسری جو میجر چیز ہے جو تیسرا جو پوائنٹ ہے جس طریقے سے آپ کے سسٹم میں یہ آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پبلکلی آپ نے کون سی پورٹس اوپن کی ہوئی ہیں آپ کا پبلک انفرسٹرکچر کیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کون کون سی آپ کی کمپنی کی سروسز چل رہی ہے ویب میل چل رہی ہے آپ کا کوئی سرورز چل رہی ہے کچھ اپلیکیشن چل رہی ہے جو چیزیں آپ کی پبلک ہیں جن کو آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایکسس کرتے ہیں ان کو ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ پیچڈ ہونا چاہیے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے ان کے اوپر آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں کبھی یوز نہیں کرنی پبلک انفرسٹرکچر کے اوپر کیونکہ اگر آپ کے سسٹم کے اندر ذرا سی بھی ورنیبیلیٹی انہیں ملے گی تو اس کو وہ ایکسپلائٹ کر کے آپ کے سسٹم کے اندر گز جائیں گے اگر آپ ان تین چار چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو یقین مانے کہ آپ اس سے سیف رہیں گے ایڈر وائز انٹی وائرس نے بھی کچھ نہیں کرنا انٹی وائرس کے ہوتے ہوئے بھی جب اس نے آپ کے اوپریٹنگ سسٹم کی ورنیبیلیٹی ایکسپلائٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ انٹی وائرس کو بند کرتا ہے اس کے بعد اپنا کام کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بیک اپ مینٹین کریں اپنے یوزر کو ٹرین کریں اور اپنے سسٹمز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور اس سے بچیں